ملتان سلطانس 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 سر فیرست ہیں اس کے بعد ہمارے پاس لاہور قلندرز لاہور قلندرز جو انہوں نے نو میں سے چھے میچز جیتے ہیں بارہ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں پشاور ظلمی نو میں سے پانچ میچز جیتے ہیں دس پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں اسلامباد یونائٹڈ دس میں سے چار میچز جیتے ہیں آٹھ پوائنٹس کے ساتھ اسلام آباد یونائٹڈ کا چوتھا نمبر ہے اس کے علاوہ ناظرین کوئٹا گلائڈیٹرز دس میں سے چار میچے دنوں نے بھی جیتے ہیں آٹھ پوائنٹس کے ساتھ پانچ میں نمبر پہ اور کراچی کنگز دس میں سے ایک میچ جیتنے کے بعد دو پوائنٹس کے ساتھ کراچی کنگز جو ہے وہ چھٹے نمبر پہ ہے یہ تھی ناظرین پوائنٹس ٹیبل کی پوزیشن اور آپ کو بتاتے چلیں ہم پیپسی پلیئر آف دا میچ وائی نوٹ میری جان وہ ہیں عمران طاہر ملتان سلطانس کے ملتان سلطانس کے عمران طاہر نے جو ہے نا وہ دو وکٹنلی آٹھ رنس دے کر پیپسی پلیئر آف دا میچ وائی نوٹ میری جان عمران طاہر ملتان سلطانس سے جنہوں نے دو وکٹنلی آٹھ رنس دے کے یہ ہے ناظرین پیپسی پلیئر آف دا میچ اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جو میچ ہوا اسلامباد یونائٹڈ نے مقررہ بیس آوروں میں صرف ایک سو پانچ رنز بنایا ہے اس کے سات کھلاڑی آؤٹ ہوئے جواب ہے ملتان سلطانز نے سترہ اشاریہ دو آورز میں ایک سو گیارہ رنز سکور کیے اور چار کھلاڑی ملتان سلطانز کے آؤٹ ہوئے لیکن پچ کے بیہ ویئر سے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کا سکور تھا ملتان سلطانز کی بیٹنگ کے لحاظ سے میرے خیال میں ملتان سلطانز کی کوشش تھی کہ کوئٹا گلائڈیٹرز کو کسی طرح موقع دے دیں لیکن شاید یہ موقع دینے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے بہرحال ہماری جو پارٹسپینٹ سے ان کا تعرف آپ سے کرانا چاہوں گا ہماری ساتھ سب سے پہلے نویز امیر صاحب موجود ہیں روزانہ ہماری ساتھ ہوتے ہیں اسلام علیکم نویز بھائی خوش آمدید کہتے ہیں یہ بھی بہت اچھے کرکٹ اینلیسٹ ہیں خاص طور پر ایمو کے منجمنٹ کی بات کی جائے تو بہت اچھا تفسرہ دیتے ہیں اسلام علیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اب ہم بات کرنا چاہیں گے گروپ منجنگ ڈائریکٹر میڈی قائم گروپ آف کامپنیز جنید خلیل لینی طالب اللہ ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ملکم سلام سر کل کا میچ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا اسلامباد یونائٹڈ کوئیٹا والے بہت دعائیں تو کر رہے تھے لیکن ایسا کوئی معجزہ ممکن نہیں تھا کہ اسلامباد یونائٹڈ کا رنڈر اتنا نیچے چلا جائے کہ کوئیٹا گلائٹیٹرز اوپر آ جائے یہی وجہ ہے کہ آٹ پوائنٹس دونوں ٹیمز کے ہیں لیکن اسلامباد یونائٹڈ پھر بھی سپر فور میں موجود ہے حالانکہ کل کا جو میچ ہوا بہت لو سکورنگ میچ رہا ایک سو پانچ رنز بنائے ساتھ کھڑا رہیوں کو نقصان پہ کیا کہتے ہیں سر کیا اسلامباد اس پرفارمنس کے ساتھ آگے نوک آؤٹ راؤنڈ سے نکلتے ہوئے آگے جاتا نظر آتا ہے آپ کو دیکھیں سب سے پہلے تو ایک بیسک رول ہے وہ یہ ہے کہ گاڈ ہیلپ دوز ہیلپ دنسلز کوئٹا نے جو نا وہ بیسکلی جس طریقے سے اپنی کرکٹ کھیلی ہے اس میں تو انہوں نے اپنی لیے جو نا خود ہی کوئی چانس نہیں چھوڑا جس طریقے سے انہوں نے اپنا اپنا مات کھیلا ہے پہلا جس کے اندرہ ہنگرن سکسی سمٹنگ رن جو نا انہوں نے رنز بنائے اور اس کے بعد کرانسی ہنگرن فورٹی رنز بنانے میں کامیاب ہو گیا تو انہوں نے تو اپنی رنڈیٹ خود ہی جو نا وہ پیچر کرنے کی کوشش نہیں کی بلکل اور آئی جو نا پوری جو نا اٹاکنگ گرگٹ ہی نہیں کھیلی ان فائٹ جو سب سے زیادہ انفرسنیٹ کیز یہ ہے کہ سب سے خود بھی بیٹنگ کرنے کیلئے نہیں ہے بلکل اب اگر کیپٹن جو نا فرنٹ سے لیڈ نہیں کرے گا ٹرائے کر لیتے دیوہ اس ناثنگ ٹو لوس فور ہم اپننگ کر لیتا دکھانا جو نا ہمتا اس کے اندر کتنی کلاس اور کتنا ٹالنڈ موجود ہے بلکل نا آباد کو جو سب سے بڑا جھٹکہ لگا ہے شاد آپ کی صورت شاد آپ پہ لگا ہے اور دوسرا انہوں نے جس طریقے سے اپنی کرکٹ شروع کی تھی پی اے سل شروع کیا تھا آپ کا پال سٹرلنگ ایلکس ہیلز پہلے پال سٹرلنگ جو نا وہ اپنی انٹرناشنل ڈیوٹی پہ چلے گئے پھر ایلکس ہیل جو نا وہ درمیان میں نراز ہو کے جیسی آئی پیل کا کانٹریکٹ ملا نراز ہو کے وہ بھی جلے گئے یہاں سے تو ان کو تو ویسی جھٹکے کے اوپر جھٹکا جو نا وہ لگا ہی جا رہا ہے پھر ان کا جو آن فارم فاز بولر ہے حسن علی وہ پورے پی اے سل میں ایون پورے ورلڈ کپ میں جو نا وہ آٹا فارم جو نا ہو رہا ہے مجھے آج سنگ ان کو پھر تیم سے باہر کرنا چاہیے ایک سال ان کو ویٹ کرانا چاہیے پھر ان کو کم بیک لانی چاہیے جو وہ پسے سال بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا تو اور آل جو نا بہت ہی ایوریس ٹیم جو نا سن آباد ہو گئی ہے ان کے کمپارجن کے اندر کل جس طریقے سے ملتان نے کھیلا تو ہمارے سامنے ہی تھا پھر ایک ایس جو جل بہت ہی آرام سے طریقے سے وزوان نے جو نا اپنے رنز بنائے اور بہت آسانی سے جو نا وہ مات جیت گئے دلکل اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ اب اسلامباد کو دیکھیں سر یہ تمام سیٹ بیکس تو موجود ہیں لیکن گروپ میں جو اور دوسری ٹیم ہے ملتان سلطانز لاہور قلندرز خاص طور پر بڑے سٹرونگ جا رہے ہیں اور پھر پشاور ظلمی ہے تو سر ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں اسلامباد کے لیے آگے نکلنا ممکن ہو سکے گا دو میچز ناک آؤٹ کھیلنے ہیں کوئی آسان کام نہیں چوتھے نمبر کی ٹیم کے لیے ویسے ہی بڑا بہت مشکل ہوتا ہے چلیں پہلے نمبر کی ٹیم کو پھر بھی ایک آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس ایک چانس دوبارہ ہوتا ہے کیا کہیں گے سر دیکھیں ہر چیز چلتی ہے سٹیجز ٹو سٹیجز پہلا سٹیجز تو یہ تھا کیا آپ چونہ ٹاپ فور میں کالیفائی کر جائیں وہ کر گئے آپ وہ بیسکلی اس کو پلان کریں گے آپ بلکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سہاواز جو نا وہ ان تینوں ٹیموں سے جو نا وہ کمزور ہیں پٹیو نیور نو ہو سکتا ہے شاداب جو نا وہ ریکاور کر جائے اور کھیلنے کے لیے آ جائیں بہت بڑا امپیکٹ آئے گا اور پھر داری بات ہیں جو بیسکلی ریزرڈ ہمارے پلیئرز ہیں اچھا ہم کراچی کراچی کی باتیں کرتے رہتے ہیں اکثر ہم یہ بودھ دیں گے کراچی کے لڑکوں کو چانس نہیں ملا دانش حزیز کو جس طریقے اس نے کھیلا بھائے بھائے بہت 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 پاکستان کھلاварہ بھنڈے کھلاварہ بھنڈے کیاپ اور بلکل ایسا کھیل رہا تھا جیسے جو نا وہ کوئی کلاس کرکٹ کھیل رہا تو دیکھیں اکچوم میں ٹیم فارمیشن جو نا ٹیم پلئیرز اور یہ چیزیں جو نا کہ کون سا پلئیر کس طریقے سے کھیلتا یہ بہت ضروری ہے یہ پی ایسل سے پہلے ہی جو نا وہ ٹیم مانیجمنٹ کو جو نا اس کے پر کام کرنا چاہیے تو وہ سام آباد نے کام تو بہت اچھا کیا تھا اور انفرچنیٹلی جو ان کو سیڈ بیکس ہوئے ہیں اس کے اندر وہ پشاور لاہور اور مزدان سے نو ڈاؤٹ بہت ویک ہیں آج اے سار اب جو میچ آج ہونا ہے لاہور ورسس پشاور حالانکہ اسے ٹیم کی پوزیشن پر کوئی خاص فرق نہیں پڑنا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پشاور ظلمی جیچ جائے تو می بھی پوسیبل کہ وہ اوپر آ سکے لاہور قلندر سے یعنی نمبرز میں تھوڑا سا ڈیفرنس آ سکتا ہے آپ کیا کہتے ہیں سر بحیثیت آپ سپانسر ہیں فریگرنس پارٹنر ہیں لاہور قلندرز کے کیا کہیں گے لاہور پشاور کے میچ کے حوالے سے کیا پریڈکشن ہے آپ کی لیکن تھوڑا سا لاہور کو بھی ایک سیڈ بیک ہوا ہے کیا نام ہے اس کا راشد خان کی صورت میں راشد خان جوڑا وہ اپنے انٹرنیشنل ڈیوٹی پر چلے گئے اور جس طریقے سے جوڑا لاہور کلندرز نے ان کو رسپیکٹ دیا ہے ان کے لیے لائف ٹائم اچیومنٹ جوڑا وہ اسی اتنے چھوٹے کیریئر میں جوڑا ان کو نظر آ گیا اب لاہور نے ان کے ریپلیسمنٹ فوات احمد کو سائن آنٹ کیا ہے لیکن ایڈونٹ سنگ سوڑا اچھا ان کا ریپلیسمنٹ ہے بھٹا اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو باقی ان کے بولرز ہیں اچھا لاہور کو ایک ایڈونٹیج اور بھی ہے کہ شہینشاہ فریدی حارث رو اور وہ جنہیں ایک بولر ہیں وہ بہت اچھی فارم میں فاز بولر اور ان کے باکس میں بھی بہت اچھے فارم میں تو آئی سنگ کہ پشاور کو بہت ہی ٹف ٹائم ملے گا سر فقر زمان جو ہیں وہ اس وقت ٹاپ سکورر ہیں سٹائٹس میں اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک لاہور کو ایج ضرور حاصل ہے مطلب بیٹنگ سائٹ پہ بھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایج ہوگا اور ماچ لاہور کی سائٹ پہ زیادہ رہے گا مجھے کچھ ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ پشاور بھی آن این آف جو نا وہ ایوریج رہے دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹی ٹوائنٹی کرکٹ جو نا وہ صرف اسی دن کا گیم ہے جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہ جیت جائے گی جیتے ہم نے دیکھا کہ کران جی جیسی ٹیم نے لاہور جیسی سپرانگ ٹیم کو ہرا دیا چھیک تو اب آپ یہ کچھ شوریٹی نہیں ہوتی بہت یہ آن دے پیپر لاہور بھی بہت شکریہ چھیک ہے سر بہت بہت شکریہ جونیت بھائی آپ نے پرگرام کی وقت نکالا ناظرین گروپ منیجنگ ڈائریکٹر میڈیک ایم گروپ آف کمپنیز جونیت خلی لینی تیال والا ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے نوی زمیر صاحب کچھ بتائیں گے سر یہ جو کل کا میچ ہوا کیا وجہ ہوئی سر اتنا لو سکور میچ کیا پچ بیٹھتی جا رہی کیا مسئلہ ہے سر دراصل میں راپ صاحب کل جو میچ کرکٹ دونوں میچ کھیلے گا لو سکورنگ میچ دیکھنے میں آئے 166 کر کے اس کو چیز نہیں کر سکی مخالف ٹیمیلتی 143 کا اٹھو گئی کراچھے کی ٹیم اور اس کے مقابلہ مقابلہ ایک سو پانچ کے جواب میں 17.2 اوورو میں 111 من بنائے اس میں ہم یہاں پہ سوالات اٹھتے ہیں وکٹ کے اوپر وکٹ کے اوپر وکٹ نے بلکل جو ریسپونس جس طرح پہلے دیری تھی اس وکٹ میں صورت دیفرنس آیا چینجز آئی وکٹ پہ بال بیٹھ رہا تھا بیٹھ رہا تھا پورا نہیں آرہا تھا بال رکھ کے بھی آرہا تھا تو یہ بڑی بڑا ڈسٹرمنس ہوتا ہے بیٹھ مکو ایڈجس کرنے میں شورٹ کھلے میں دشواری کے سامنا کرنا پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت جبکہ بال وکٹ پہ بیٹھ ہو اگر بال سوالات ہائٹ پہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بلے رہے ہوتا ہے بلے پہ رکھتا ہے تو اس لیے بڑی اور میں کل 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 کے میچیں ہوا رہے تھا میں دیکھ رہا تھا لوگ ڈسکیشن کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سپراز سپراز کو یہ دیسین تو لینا چاہیی تھا جنید بھائی نے کہا اوپن کرنا چاہیی تھا وہ اپنے آپ کو فرنٹ پاکے دکھاتا کوشش کرتا ٹھیک ٹرائی بلکل بھی کہیں نہیں نظر آپ پورا ٹیم میں آپ سے مزید گفتگو کریں گے آسیم امروی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر آوان بھی ہیں اور فران فری صاحب بھی ہیں لیکن ناظرین ایک وقفہ وقف ایک بات دوبارہ آپ کی خدمت میں حضور ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پیپسی پریزنٹ ڈی آرکیٹو سکول جیتے کا پاکستان ایج بیل پی ایسل سیون پاورڈ بائی میڈی کیم این می باڈی سپریٹ سپانسرڈ بائی ریل سپورٹس کلیب اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز اینڈ اتماد آن لائن ایکسپورٹ جی ناظرین ویلکم بیک ایک دوبارہ پر آپ کو شامدید کہتے ہیں پیپسی پریزنٹ ڈی آرکیٹو سکول جیتے کا پاکستان ایج بیل پی ایسل سیون پاورڈ بائی میڈی کیم این می باڈی سپریٹ سال آباؤٹ می اسپانسرڈ بائی ریل سپورٹس کلیب اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز اینڈ اتماد آن لائن ایکسپورٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کل کے اس میچ کے حوالے سے جس میں ملتان سلطان نے جو ہے وہ شکست دیتی اسلامباد یونائٹڈ کو اور لو سکورنگ میچ رہا بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اور نبی زمیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اب پچ جو ہے نا اس پہ بال بیٹ رہا ہے یعنی ذرا رکھ کے آ رہا ہے جس کی وجہ سے بلے بھی نہیں آتا اور یہی وجہ ہے کہ بیٹسمن کو پوری طرح شارٹس لگانے کا موقع نہیں مل رہا ہے ہماری ساتھ اس وقت موجود ہے مظہر آوان صاحب جن سے ہم جاننا چاہیں گے سر کیا کہتے ہیں یہ جو بال کا مطلب پچ تھوڑا سا بیٹ رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بیٹسمن شارٹس نہیں لگا پا رہے ہیں اس کی وجہ سے لو سکورنگ میچز ہو رہے ہیں دیکھ تو یہی رہا ہے کہ ابھی تک کراچی کے اندر جتنے بھی میچز ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ میں کو بہت اپریشیئیڈ کرنا چاہیے کہ بہت ہائی سکورنگ میچ ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی بڑا اچھے میچ ہوئے ہیں سر 245 بھی بنے ہیں اور یہاں پر بھی لاؤر میں بھی پچ بہت اچھی تھی مگر انسرٹن جانے ہیں یہ سمجھ میں جائے کہ کل کا جو دن تھا اس میں کیا ان کو گراؤنڈ میں ان کو یہ پی سی بی کی طرف سے کہا تھا کہ نہیں کہ آثا بارت تو برحال جانا پچ کا تھا اس میں بہت زیادہ اور جبکہ اس وقت جب لاسٹ میچ چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں میرے خوال ہے پچ کو اور زیادہ سیدھا بنانا چاہیے تاکہ جو ٹیموں کا جو بیٹنگ پچ ہونی چاہیے بیٹنگ بگیٹ ایسی ہو تاکہ بڑے بڑے سکورز بنیں چھکے چھوکے لگتے ہیں تو تماشائیوں میں تو کل کا جانا میچ کل کا پچ بھی اچھی ہونی چاہیی تھی کیونکہ جانا اگر رن ریٹ اوپر کرنا ہے تو وہ رن ریٹ کل اپنا ایکسیلیریٹ کر سکتے تھے مگر کل اس طریقے سے میچ ہوئے کہ وہ بالکل بھی جہاں لو سکورنگ میچ ہوئے جو ان کے رن ریٹ اوپر تھے وہ بھی نیچے آگئے تو برل یہ اب اندر کی آپ کی خیال میں مطلب بجائے اس کے کہ اچھی پچ بنائی جاتی کہ بڑا سکور بنتا اس کے بجائے اور لو ایسا ایسی پچ بنا دی گئے کہ بجائے اچھے سکور ہونے کے اور لو ہو گیا جو اس کے دیکھے اسے بہت اچھے چلتا تھا تو یہ اب جینا آج کی پچکا تو پتہ نہیں ہے کیا کریں گے مرحل جینا یہ جو کل کا میچ تھا کل کا میچ جو ہے اتنے انٹرٹیننگ نہیں تھا جو تماشائی جس مقصد کے لیے آئے تھے آئے دیب وہ مقصد حاصل نہیں ہے وہ ایک تو ویسے ہی ٹیمز کی پوزیشن لوگوں کو پتا دی کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا اچھا آسیم امروی صاحب دو ریکارڈ ایک نو میچز جیتنے کا ایک نو میچز ہارنے کا تو کیا کہیں گے آپ یہ مجھے بتائیں یہ ریکارڈ سر ہمیں یاد دلاتا ہے 1992 کا ورلڈ کپ جب نیوزیلینڈ ورلڈ کپ کے میچز کھیل رہا تھا اور وہ کنٹی نیو جیت رہا تھا جیتنے کے بعد ایک لاس میچ میں پاکستان سے شکست ہوئی پھر سیم فائنل میں پاکستان سے شکست دی تھی اچھا بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو یہ ریکارڈ بنے یہ کراچی کے لیے تو ایک بہت بڑا اسپورٹ بن چکا ہے ایک جسے ہم بولتے ہیں دارک اسٹین ہو گیا ہے داغ داغ تو اچھے ہوتے ہیں داغ اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ بچوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں بڑوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں داغ اچھے نہیں ہو گیا تو وہ ایک بڑا ایک میں اس کو سیڈ بیک کہوں گا کراچی دوز پیپر ہو لفز کراچی ٹیم اور جو کراچی کے لوگ ہیں وہ اپنی ٹیم سے بہت پیار کرتے ہیں اور لیکن اس طرح کا جو جس طرح کا ریزلٹ یہ ہے کراچی نے وہ انیسپیکٹیڈ ریزلٹ تھا اور باب بر کی کیپٹن سی کے اندر ہیڈ کوچ جہاں پہ وسی مکرم ہو جہاں پہ اتنی بڑی ٹیم بیٹھی ہو اور پرفارمیس صفر آ رہی ہو اس کی ایک وجہ جو میں سمجھ دوں نا اس کی یہ ہے نوید بھائی پرٹیکلرلی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہے ناظرین جو میں سمجھ دوں کہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کراچی نے جو ہے نا جو آپ کے آر لاؤنڈرز ہیں ان کے پر بڑا انحصار کیا تھا لیکن وہ آر لاؤنڈرز جو ہیں پراپر پرفارم نہیں کر سکے آپ دیکھیں اگر بولرز نے کرنا رہاں آپ دیکھیں تیز بولر کراچی کے پاس کون تھے ایک آمیر تھے لے دے کے وہ بھار ہو گئے ٹھیک آمیر یا امیر کو اپیٹلائز کر رہے ہیں اور دوسرے ان کو یوز کر رہے ہیں لیکن وہ پراپر جسے ایک بولتے ہیں پراپر فاس بولر یا پراپر بیٹسمنٹ جو تھے ہمارے پاس شروع کہت ہوتے ہیں دو تین اس کے بعد جو میڈل میں آ رہے تھے وہ سارے جو ہوتے ہیں آپ کے پاس آر لاؤنڈرز تھے وہ آر لاؤنڈرز آپ کو پرفارم نہیں کر سکے ایک مین ویزن یہ بھی بنی ہے تو نیکس ٹائم جب پک ہو تو کراچی سے بنی ہے پیٹس کر رہا تو وہاں پہ سارے جو اتنے بھی بولر ہوتے ہیں سب لگ جاتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہے دو سو چالیس اسکور ہوا دو سو میس ہوا دو سو دس ہوا میرے بھائی میرے کیری کے بعد یہ جو جین ون بولر ہوتا ہے زیادہ آگر بیٹنگ بھی کیٹ ہوگی تو پھر اس پچ پہ بولرز کو ہلپ نہیں مل رہی ہوتی آپ کیا کہیں گے فران فریصہ کی یہ نو میچز ہارنا اس کی وجہ واقعی پرفارمنس تھی اور کوئی وجہ تھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ خاص طور پر ریکارڈ بنایا گیا ہے کراچی کے لیے ریکارڈ بنایا نہیں گیا ریکارڈ جب آپ کے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے جمنیتوں میں یا آپ کے جب پلاننگ میں ایسی چیزیں نہیں ہو آپ کے اپروچ ایسی نہ ہو تو یہ ریکارڈ ایٹومیٹک بن جاتے ہیں جب آپ میچ جیتنے نہیں جاتے تو ایسا لگتا ہے پہلے میچ میں جب کراچی نے شروع کیا تو ایسی وگٹ کے اوپر آپ کی اپروچ ایک سو چوبیس رنگی تھی بابا رازم وہاں ہی ورلڈ کپ چھوڑ کے جو آئے تھے اسی ورلڈ کپ کی اپروچ سے کھیلے تھے ایک سو پچاس کے سکور پہ جا رہے تھے ایک سو ساٹھ کے پہ جا رہے تھے بابا رازم کی کیپٹن سیپ پہ بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ ٹیم اتنی اچھی اچھی نہیں تھی لیکن انڈیویجل پرفارمس جو تھی وہ ان کی انڈیویجل ہی رہی کیونکہ سٹائکی ریڈ جو ٹی ٹوئنٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس پہ وہ نہیں کھیلیں وسی مغرم کی لوگ اتنی بزادہ بات کر رہے ہیں کہ وسی مغرم پہ بات بنتی ہے وسی مغرم ٹیم سیلیکشن کرنے میں وسی مغرم ٹیم کے منٹور میں وسی مغرم ہیٹ کوچ میں سر وسی مغرم ہال آف فیم میں آئی سی سی کی آپ بتاؤں میں آپ اتنا بڑا کھلاڑی ہے اور ہمارا بیٹھ گئی باتیں تو گئی رہتے ہیں ہمارا بیٹھ گئی بیٹھ گئی سر ہم اسلام آباد پہ زیادہ ریلائے کرنے تھے کہ اسلام آباد گندے رنیٹ سے آرے اور اپنی پرفارمس پہ غور نہیں کرتے تھے کہ ہمیں بھی دو سو سے اوپر رن بنا کے اگلی ٹیپ کو سورن پہ آؤٹ کریں ملتان سمدان کو ایک سو پاس رن سے معمولی کا ٹارگٹ تھا انہوں نے سترہ اشاریہ پانچ آور میں چیز کیا اگر یہ ٹارگٹ کم آور میں چیز ہوتا ہے نوی زمیر صاحب کیا کہتے ہیں سر کیا سمجھتے ہیں مطلب اتنے بڑے بڑے پلئیئرز ہیں سر وسیم اکرم کی بات کی جائے مسیم اکرم کی بات کی جائے ہال آف فیم میں آنا ہے سر اگر تھوڑا بہت بھی ان کے اپر نشانات ہوتے ہیں یہ ثبوت والی بات ہوتے ہیں کبھی بھی ہال آف فیم میں ایسی سی نہیں ڈالتی ان کو پہلے ہمیں چیز کو کلیئر کرنا چاہیے ہمارا ہیرو ہے اور ہال آف فیم میں جب وہ شامل ہو گیا ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنی جائے یہ نا کہ ہم اس کو کرٹیسائز کرنا یہاں بیٹ کر کے کرٹیسائز کوئی نہیں کر رہا ہے پاکستان لیبل پر آپ جائیں پاکستان کا نام وہاں پر شو ہو رہا ہے آپ اس کو کیوں خراب کرنے والی بات جائے ہیں ہال آف فیم میں ایک میڈیٹر ہے پرفارمس اپنی طرف ہے وسیم اکرم ہی وہ کپتان تھے جنہوں نے اسلام آت کو جتوائے بھی تھا تو باہر بیٹھ کے بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں وسیم اکرم کپتان نہیں تھے یہاں پر میں بات کروں گا اس حوالے سے جب پاکستان کی ٹیم ہار رہی تھی اور بابا رازم کیپٹنسی کر رہے تھے بابا رازم کو تھوڑا سا اپنی کیپٹنسی پر نکھار لانا چاہیے اس کو دیکھیں کپتان وہ اچھا ہوتا ہے جو اپنے گیار میں پلیر سے بھی پرفارمنس لے لے ضرور نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ اپنے گیار میں بات کر رہے تھے اچھا کپتان کو تھا ساری سر بہت بڑی مثال سار عمران خان کی مثال میں آپ کو یہ بتانے میں جانے میں بات کر رہا تھے کہ میرے کون سے پیلئے سے میں نے کس کو مجھتا کردے تو توسریف حمد سے بھی بیٹنگ میں کام لے لے لیا کرتے تھے مضال ایک انڈ بچا کے کہتے تھے اب جو سام میں یہ دیکھ رہا ہوں جو کرکٹ ہو رہی ہیں اس کرکٹ میں 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 نے ایک چیز دویا ایک منسٹ اپ بن گیا لوگوں کا یہ بیٹسمن ہے تو اس کو اسی نمبر بیٹنگ کرنی ہے یہ کتاب میں کوئی لکھا ہے بابر آزم اوپننگ بیٹنگ کرتا ہے بابر آزم چار پر بھی کھیل رکھتا ہے بابر آزم چھے بھی کھیل رکھتا ہے آپ چھے والی بیٹسمنگ کو اوپر لے کر کے آجیں کچھ نے کوئی شفلنگ کرنی چاہیے سر ابتنی کوئٹا نے تو اتنی شفلنگ کر دی کہ سفراز خود ہی بیٹنگ کرنے کے لیے نہیں آئے سفراز کی بات کری سفراز میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ معصوم کرکٹر ہے ہمارا وہ جو پرفارمنس کرنے کے بعد پاکستان کا نام اتنا اوپر لے آنے کے بعد آپ نے اس کو دھر سے اوپر سے دھکا دے دیا سر اچھے اچھے گر جاتے ہیں وہ کوئی بڑی بات دی پھر بھی بڑا بڑا سٹرونگ ہے میٹلی کہ اس نے آپ کو اتنا پریپیر کیا اپنی تک مقابلہ کر رہا ہے ہاں یہ ضرور کہتا ہوں یہ تو کل کا میچ تھا کل اس کو جب پتا تھا دو اینڈ ڈائی والی کنڈیشن ہے کل کے میچ میں اس کو بیٹنگ کرنے خود فرنٹ پر آتا اور خود اپنے پر میچ کو لیتا اور کہتا ہے ہیسی کہ آج بھی یہ کرکٹ کا نچہ وڑے آج میں اس کو چھوڑوں گا بھلے بھلے زیرو کا اڑھ جاتا ہے کوئی بات نہیں کھل کا اچھا ہے لیکن کوشش اس کو دکھانے جائے اس سے برا تو ہو نہیں سکتا تھا ہمارے ایک سیگمنٹ ہے می وشیس فور پی ایس ایل بائی میڈی کیم پہلے آپ کو وہ دکھانا چاہیں گے اس کے بعد دسکشن کو یہی سے کنٹینیو کریں گے آج میں آئیے دیکھتے ہیں می وشیس فور پی ایس ایل بائی میڈی کیم موسیقی 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 آپ کیا کہتے ہیں سر لاہور قلندر کو فیور کریں گے یا پشاور ظلمی کو پشاور ظلمی اتنی زیادہ کمبائن نہیں ہے جتنی یہ جہاں وہ لاہور قلندر ہے لاہور قلندر میں جس طریقے سے وہ اس نے اپنے آپ کو پہلے میچ کے بعد سے دوسرے میچ کے بعد جیسے جیسے میچ ہوئے ہیں وہ سپرون ہوتی گئی ہے تو اس وقت ان کا جو بنچ جو ٹیم کا جو بنچ بنا ہے وہ بہت ہی زوردست بنا ہے وہ بہت مضبوط بنا ہے وہ ساتھ سب سے اگر کہ جو ان کا جو کیپٹن ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ نکھار آنا شروع ہے پہلا میچ کچھ اور تھا اس کے بعد دوسرے میچ میں اسے کچھ اور گلتے ہیں اس کے بعد چلتے چلتے اسے کچھ اور گلتے ہیں مطلب اب وہ بہتر طریقے سے چلا گیا تھوڑی سی میں بات کروں گا جو ہے نا جو کراچی کی اور کوئٹا جنیڈیٹر کی کہ وہ میچ کیا کیا وجہ کرتے ہیں ہر ایک کے اپنا اپنا ویوز ہوتا ہے میرے ویوز کچھ اور ہیں کہ یہ دینا ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے مینجمیٹ ہوتی ہے وہ اتنی سپرونگ ہوتی ہے اتنی بھاری ہوتی ہے کہ وہ جو پلئر ہیں وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے ہیں یہ میں کروں گا دیکھیں پیچھے جو نام ہے وسیم اکرم کا بہت بڑا نام ہے جب وسیم اکرم کے سامنے کوئی پلئر چھوٹے پلئر جب جاتے ہیں جو دومیسٹر جاتے ہیں تو وہ اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ہیں یا تو بہت ہی فرینڈلی محول یا تو انڈر ہو جاتے ہیں بلکل یا تو جو بھی میں نے دیکھا ہے جو ٹیمیں زیادہ فرینڈلی محول میں وہ زیادہ اچھا کھیل رہی ہیں جن کے ساتھ پریشر زیادہ آتے تو پھر اس پریشر سے نکل نہیں پاتے میں نے یہ دیکھا جتنے بڑے نام جو جھوڑے ہیں آپ یہ اس چیز کو ایک چیز دیکھ لیں مہین خان بہت بڑا نام ہے آپ دیکھیں کوئیٹا کے لیٹرے کا نام دیکھیں چار اس نے کتنے اچھے اس نے کھیلا شروع میں پی ایسلز کتنے اچھے کھیلے اب اس کے بعد جیسے بڑے بڑے سٹارٹس لے کے آئے مہین خان آئے بڑے نام سے جوڑے یا تو ان کے آپ سے موچنل انڈرسٹیننگ نہیں ہو پاتے یا وہ جل نہیں ہو پاتے سر اب بس پروگرام کا وقت جو ہے نا اختیتام کے قریب ہے سر پشاور یا لاہور ایک ون بڑڈ سب میں اگر پشاور لاہور بڑا 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 کرتا تھے سبھی لاہور کی طرف ہیں آج کا میرے رسمی کرا ہی نہیں ہے کیونکہ پشاور کے لیے ایک اچھا موقع ہے اگر پشاور اچھے رن ریٹ سے میرے جیتے گی تو نمبر ٹو پہ آ جائے گی اور نمبر ٹو پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دو ٹیمیں ہوتی ہیں جو ان کو ایک میرے جارنے کا مارچان ہوتا ہے اے واہ واہ یقینی طور پر آپ جو کیلکلیشن کر کے لاتے ہیں نا آج پشاور یقین طور پر پوری جان مارے گی اور راشد خان کے نا ہونے کا بربور فائدہ اٹھائے گی آج میرے خیال سے پشاور ظلمی لوائے میں جیتے گی بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کی وقت نکالا ناظرین پروگرام کا وقت ہم نے ستام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ